گائز آج آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے کیونکہ یہاں پر نیشنل سکولشپ پوٹل میں فائلی یہاں پر جو مائنیٹی سٹوڈنٹس ہیں ان سارے سٹوڈنٹس کا یہاں پر سکولشپ کریڈٹ ہو چکا ہے کئی اپڈیٹس ہیں یہاں پر جو فریش اپلکیشن ہیں جن کا سٹیٹس دکھا رہا ہے اپلکیشن فائلی ویر فرد بھی ڈسٹرک نوڈل افسر ان سارے سٹوڈنٹس کے بارے بھی یہاں پر ایک بہتی بڑا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا اور جو یہاں پر نیکسٹ سٹوڈنٹس ہمارے پاس رہتے ہیں اپلکیشن سینڈ ٹو پی ایشن فار پیمنٹ دوستو اس کے بارے بھی بھی ہم بات کرنے والا کیونکہ آج یہاں پر بہتی بڑا اپ ڈیٹ ہیں جو میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر میں نے آپ کے لئے ویڈیو ٹائم پر نہیں لائے کیونکہ میں تھوڑا بزی تھا کام سے تو اس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں آیا آپ سارے سٹوڈنٹس کے لئے ہم پر ویڈیو بنانے کے لئے لیکن آج کی سوڈیو میں یہاں پر آپ کو بہتی بڑا اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں جو یہاں پر سارے سٹوڈنٹس کے لئے بہتی زیادہ امپورٹنٹ رہنے والا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس سلام پر پہلی بار وزیٹ کرتے ہیں تو تو سبسکرائب اور شیئر ویڈیو ٹائم پر آپ سب کو پتا ہے یہاں پر آپ کو ڈیڑھ سال ہو گئے آپ کے سکالشپ کو سبمیٹ کرتے ہوئے لیکن یہاں پر آپ کا سکالشپ کریڈٹ نہیں ہوتا تھا لیکن فائللی یہاں پر 26 ستاف مارش آف 2024 مینٹس before two days یہاں پر آپ کا سکالشپ کریڈٹ ہو چکا ہے جتنی بھی یہاں پر ہمارے رنوال سٹوڈنٹس تھے جن کا یہاں پر پینڈنگ تھا پردہ ٹائم وہاں پر میں نے آپ کو بولا تھا ان مارش تک جتنی بھی رنوال سٹوڈنٹس ہیں ان سارے سٹوڈنٹس کا یہاں پر سکالشپ کریڈٹ ہو جائے گا تو فائللی وہی ہوا جو یہاں پر میں نے آپ کو بولا تھا دوستو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا آپ یہاں پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد کومنٹس سٹارٹ کرنا کرتے ہو تو یہاں پر ہمارے سکالشپ کیوں نہیں ہے دوستو سکالشپ میں نہیں یہاں پر چھوڑتا ہوں جو یہاں پر میں انیلائز کرتا ہوں جو یہاں پر ہمارے ہیر آثورٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ کے لئے ویڈیوز لاتا ہوں اس کے بعد میں ہاں پر کوئی اپڈیٹ دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہاں پر ایک سٹوڈنٹ ایک ہوپ رکھ سکتا ہے اس کو سکالشپ کا تک ریڈیٹ ہو جائے گا نیکسٹ یہاں پر اب ہم بات کرنے والے ہیں جو یہاں پر آپ کا فریش والی سٹوڈنٹس ہیں جن کا یہاں پر دکھا رہے ہیں اپلکیشن فائلنی بیر فرد بھی ڈسٹک نوڈل آف سر دوستو اب یہاں پر آپ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا آرڈی میں نے آپ کو بولا تھا جب تک یہاں پر اینیوال سٹوڈنٹس کا سکالشپ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا تب تک یہاں پر اینیوال سٹوڈنٹس کا ڈیٹا نہیں اٹھائے گا اب کس طریقے سے آپ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا دوستو یہاں پر آپ اس بات کو سمجھنا ویدن نیکسٹو ٹوئنٹی ڈیز میں یہاں پر آپ کا سکالشپ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا یعنی یہاں پر آپ کو فرسٹ میرٹلشٹ دیکلیئر کیا جائے گا میرٹلشٹ یہاں پر آپ کو کس طریقے سے دیکلیئر کیا جاتا ہے یہاں پر آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا گائز یہاں پر آپ اس بات کو سمجھنا ہے کس طریقے سے آپ کا میرٹلشٹ یہاں پر آپ کو پروپیر ہوتا ہے فرسٹ آف آل یہاں پر جو موسٹ ایمپورٹٹ ہوتا ہے سٹیٹ بجٹ جو یہاں پر آپ کا سکالشپ میں آتا ہے جس سٹیٹ میں یہاں پر آپ آتے ہو اس میں یہاں پر برجٹ کتنا ہوگا according to that وہ سٹوڈنٹس میں ڈسٹروبوٹ کیا جاتا ہے میرے لیے جو ہمارے انڈیا میں اتر پردش میں یہاں پر سب سے زیادہ سکالشپس پروائیڈ کیا جاتے ہیں according to their population تو according to that یہاں پر آپ خود کی سٹیٹ کبھی چک اوٹ کر سکتے ہیں میں اس کے لئے بھی ویڈیو لاؤں گا جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے ہم اپنے سٹیٹ کا سکالشپ باجر چک اوٹ کریں گے پھرسٹ آف آل آپ کا سٹیٹ ہوگا ہے سیکنڈ یہاں پر آپ کا کورس میرے آپ کی اس کورس میں پڑھ رہے ہو اگر یہاں پر آپ پروفیشنل سورس کر رہے ہو پھرسٹ آف آل یہاں پر جو پروفیشنل سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں پر فرسٹ پروائیرٹی دی جاتی ہے ان کو سکالشپ کریڈٹ کیا جاتا ہے سیکنڈ یہاں پر اگر آپ کوئی بھی ایکڈمی کورس کر رہے ہو تو یہاں پر اس کے بعد آپ کی پروائیرٹی دی جاتی ہے اور یہاں پر جو سنگل گرل چائلڈ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر فرسٹ پروائیرٹی دی جاتی ہے یہاں پر جو آپ کا سکالشپ ہوتا ہے وہ یہاں پر دائریکٹ آپ کے آکورس میں کریڈٹ ہو جاتا ہے without seeing your merit list کیونکہ یہاں پر فرسٹ پروائیرٹی دی جاتی ہے اور جو یہاں پر بی بی آل کٹیگری یا اے وی کٹیگری میں لائک کرتے ہیں جن کی انکم لوگ ہوتی ہیں اس کے بعد ان کا سکالشپ یہاں پر ریلیز کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کا میڈر نرلہ شٹ بانتا ہے already میں نے آپ کو بولا تھا یہاں پر جب تک رینور chirwinds کا سکالشپ نہیں آ جائے گا اب آج کے بعد جو firstace April 2024 کے بعد یہاں پر آپ کا سکالشپ کا status چینج ہونے لگے گا within 20 days میں یہاں پر آپ کا میڈر ٹلیشپ بن جائے گا اور یہاں پر آپ کا سکالشپ کا status چینج ہو جائے گا اس بار یہاں پر آپ کو دو میریٹلیشن نکلنے والے فرسٹ آف آل یہاں پر جو آپ کا جنرل میریٹلیشن نکلتا ہے سیکنڈ اگر آپ کے سٹیٹ میں جو یہاں پر رومین ریزرویڈ کریڈنیٹس ہوتے ہیں ان کا جو سکالشپ 30% ریزرویشن ہوتا ہے اگر وہاں پر اتنے سٹوڈنٹس نے سکالشپ اپلائی نہیں کیا ہوتا ہے تو وہاں پر جنرل میں کنورٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ جنرل میں اس کو سکالشپ کریڈٹ کیا جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ کا سکالشپ کا پروسس ہونی والے فرسٹ آف آل آپ کا میریٹلیشن بنیے گا میریٹلیشن جیسے یہاں پر آپ کا پرویر ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کا سکالشپ بھی کریڈٹ ہو جائے گا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا حالانکہ یہاں پر آپ لوگ نے دیڑھ سال تک ویٹ کیا میرے کہنے پر یہاں پر آپ ٹوئنٹی ڈیڈ اور ویٹ کیجئے اور یہاں پر آپ کا فریش والے سٹوڈنٹس کا بھی سکالشپ کریڈٹ ہو جائے گا جتی بھی سٹوڈنٹس کا یہاں پر میریٹلیشن میں نام آ جائے گا آئی ہوپ اب آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری نہیں رہی ہوگی اگر کسی اور ریلیٹڈ یہاں پر آپ کو کوئی بھی کیوری ہوگی آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں بولنا میں دیفنیٹلی آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کی پوری کوسی